آس کے چند ٹپ میں آپ کے لئے آٹا بسکٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسے آپ گھر پہ آسانی سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں آس کے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایک صاف بول میں پانچ چمچ روم ٹیمپریچر پر رکھا ہوا دیسی گھی ڈال دیں گے تو اب اس میں آدھا کپ پیسی ہوئی چینی ڈال کے اچھے طریقے سے اسے ہم دو مندر تک فینٹ لیں گے تاکہ یہ بیٹر فلپی ہو جائے اس سے بسکٹ کرسپی بنتے ہیں آپ چاہے تو اس کی جگہ بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب ایک کپ گہوں کا آٹا ڈال دیں گے ایک چمچ سابو چینی ڈالیں گے اس سے لک اچھا آتا ہے بسکٹ کا اور کھانے میں بسکٹ کرنچی لگتے ہیں اچھے سے ملائیں گے دیکھیں تھوڑا سا آٹے کو ہم مکس کر کے دیکھیں گے اس میں مہین جو ڈالا ہے وہ پرفیکٹ ہے اب روم ٹیمپریچر پر رکھا ہوا دودھ لیں گے آٹے میں ڈال کے صرف آٹے کو اکٹھا سا کر کے اس کا ڈو لگانا ہے پنچ لگا کے اسے بلکل بھی نہیں گوٹنا ہے آٹا تیار ہو گیا ہے اب بسکٹ بنانے کے لئے اس طریقے کی مارکٹ میں یا آن لائن مشین ملتی ہے سانی سے تو چکلی میکر جو ہوتا ہے اسے چکلی بھی بنائی جاتی ہے بسکٹ بھی کئی طریقے کی چیزیں آپ بنا سکتے ہیں یہ نہیں ہے تو ایک چھوٹا سا پتلا پیڑا بنا لیں آپ اسے فلیٹ کر دیں اور فاکس اس طریقے سے ڈیزائن کر کے بھی آپ آٹا بسکٹ بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ مشین میں بنا لے والی ہوں آٹے کا رول کر کے ہم مشین میں اس طریقے سے اندر ڈال کے پھر ہم اس کے جو کیپ کو بند کر کے تھوڑا سا پوش کریں گے اور اس طریقے سے آپ آٹا بسکٹ بنا کے تیار کر سکتے ہیں گھر پہ کسی کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اس سے تھوڑے بڑے یا پھر چھوٹے سائز کے آپ بنا کے تیار کریں آسانی سے بن جاتے ہیں دونوں طریقے سے بنا سکتے ہیں مشین سے یا پھر بینا مشین کے بسکٹ تیار ہیں تو اب اسے ہم فرائی کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اسے بیک نہیں کرنے والے آپ نے یہاں پہ تیل لینا ہے دیسی گھی یا پھر دیفائنڈ آئل ایک دم سے ہلکا گرم ہونا چاہیے ہلکے تیل گرم میں ہی آپ کو اسے بیک کرنا ہے نہیں تو ایک دم سے جل جائیں گے جب ہلکی ہلکی سی اس کی نیچے والے سائٹ گولڈن سی ہو جائے تو دوسری سائٹ سے آپ پلٹ کے سیک لیں تین سے چال منٹ کا ٹائم لگتا ہے اس کو سکھنے میں تو اسے ہم دوسری سائٹ سے بھی ایسے ہی سیک لیں گے تو اسے اب نکال کے ہم ایک پیٹ میں رکھتے جائیں گی جب آپ اسے گرم گرم توڑیں گے تو یہ کرنچی نہیں ہوں گے جب ایک دم سے تھنڈے ہو جائیں گے تب یہ بہت ہی کرنچی اور کرسپی بنتے ہیں تو لیزی ہمارے آٹا بسکٹ بن کے تیار ہو گئے ہیں گھر پہ بہت اسامی سے آپ ہائیجینک طریقے سے آٹا بسکٹ بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو لیز ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے اپنی فیملی فینس کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ اسے ایر ٹائٹ جار میں رکھ کے مہینے تک سٹور بھی کر سکتے ہیں